اسلام علیکم فرینڈز پیپر کرافٹ کے اوپر آئی ہیں دو ایٹ یور سیلف ٹھیک ہے ان کے اوپر ہے تو آپ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے موبائل سے تھمنیل بنا سکتے ہو تو آپ کی دنیا کیا کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن پکزل لیب لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ اس پر کلیک کر کے پکزل لیب جو بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں پلیئر سٹور سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پکزل لیب کو اوپن کر لینا آپ نے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا پریوی ہو آئے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو روٹیٹ کر لینا ہے یہ جیسے میں نے کر لیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تھری ڈالٹ پر کلیک کرنا ہے ایمیج سائز ایمیج سائز پر کلیک کرنے کے بعد یہ کسٹم کے اوپر آپ نے کلیک کر دینا ہے اور اس کے بعد یوٹیوب تھمنیل پر آپ نے کلیک کر دینا ہے یوٹیوب تھمنیل پر جب آپ کلیک کریں گے تو یہاں ویٹھو رہائٹ آٹومیٹکلی وہ اٹھا لے گا آپ نے اوکے پر کلیک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پلس کے نشان پر جانا ہے فروم گیلری پر جانا ہے آپ نے اور یہاں جو ہے آپ نے وہ تھمنیل جو ہے تھمنیل کے لیے پکچرز جو ہیں وہ یہاں سے آپ نے کلیک کر لینا ہے میں پہلی یہ والی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا ہوں اور یہاں سے اوکے کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے تھوڑی سی ایمج کو میں پکڑ کر بڑا کر دوں گا ایسے اب میں دوسری ایمج کے لیے یہاں پلس کے نشان پر کلیک کروں گا فروم گیلری فروم گیلری پر کلیک کر دوں گا اور یہاں سے دوسری ایمج جو ہے وہ میں یہ والی اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں یہاں سے سیٹ کر لوں گا نیچے سے پکڑ گئے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ٹھیک ہے اور یہاں اوکے کر دوں گا اس کے بعد اس کو اٹھا کر یہاں لے آنگا اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور اس کا سائز بھی تھوڑا بڑے کر لیں گے یہاں سے اور یہاں لے آنگے اس کو ٹھیک ہے اس کا سائز تھوڑا اور بڑا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے یہ ہماری دو پکچرز لگی ہیں ٹھیک ہے نا ایسے یہ دیکھیں دو پکچرز کا ہمارا تھم نیل ٹھیک ہے یہاں لگا لیے اب یہاں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے آپ نے تو آپ نے کہا کرنا ہے یہ نیچے آپ کو لیئر چار اوپشن نظر آ رہے ہیں یہاں اے لکھا ہوا ہے بڑا سا اے پہ کلک کر دیں یہاں یہ آپ پلس کے نشان پہ جا کے ٹیکسٹ آ رہا ہے اوپشن ٹیکسٹ پہ کلک کر دیں آپ یہاں نہیں ہو ٹیکسٹ آ جائے گا سائیڈ پہ آپ نے کہا کرنا ہے اس پہ پہلے ڈبل کلک کر کے اس پہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے ٹیک ہے جو بھی آپ نے لکھنا ہے اوکی کر دوں گا یہاں سے ٹیک ہے یہ میں نے ایسے لکھ دیا ہے اب میں چاہتا ہوں اس فونٹ کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے یہ سائیڈ سے پکڑ دوں گا اور یہاں سے اس کی روٹیشن بھی چینج کر سکتا ہوں ٹیک ہے اور اب یہاں سے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے تو آپ اے پہ کلک کریں یہاں آپ کے پاس بہت سارے اوپشن آ جائیں گے تو ان میں سے آپ نے کوئی بھی اوپشن سیلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں سے سوری یہاں اوپشن آ جائیں گے ٹیک ہے یہاں ہوگا فونٹ کا اوپشن فونٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو کافی سارے فونٹ نظر آ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی فونٹ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں سے پک کر سکتے ہیں میں یہاں سے یہاں فونٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹیک ہے اور اس کو سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں undo کر سکتے ہیں یہاں سے arrow پہ کلک کر کے یہ والے اور یہاں سے ہم اس والے کو پکڑ کے اوپر لیں گے اور اس کو add کر لیں گے add پہ کلک کروں گا on اور یہاں سے اس کو نیچے لیں گا ٹھیک ہے یہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے وہ align کر لوں گا central line تو میرے جو ہے text center میں آ جائیں گے ok کر دوں گا اور یہاں font میں جا کر کوئی اور font جو ہے وہ اسے یہاں select کر لیتا ہوں یہ مجھے اچھا نہیں لگا کچھ یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ آپ اس کا size جو ہے وہ بڑا چھوٹا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ لیں اوکی تو یہ یہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ ہمارا font جو ہے وہ یہاں select ہو چکا ہے یہاں سے اس image کو بھی set کر دیا اب یہ دیکھیں اب یہ main چیز تھی ہماری جو کہ ہم نے بنانی تھی craft کا thumbnail اس کے ساتھ imageز add کرنا ہے ان کو crop کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے crop کرنے کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کوئی text وغیرہ اگر آپ نے لکھنا ہے وہ کیسے لکھنا ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کو save کیسے کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس thumbnail کو save کیسے کرنا ہے آپ یہ دیکھیں share والے تین اوپشن آ رہا ہے نا share اور plus والا جہاں سے ہم نے یہ files ہاری ایڈ کیوں اس کے ساتھ ایک option ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے وہاں سے پوچھ رہا ہے save as project کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے دوبارہ سے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو ایز اپ project آپ اس کو save کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ دوبارہ جو ہے وہ اس کی editing کر پائیں گے اگر نہیں تو save as image کرنا چاہتے ہیں تو save as image پہ click کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد وہ پچھے گا کہ آپ image format بتائیں ٹھیک ہے تو یہاں دو format نظر آتے ہیں jpg اور pnd آپ نے jpg select کرنا ہے quality جو ہے وہ اس کی آپ نے یہاں سے very high کر دینا ہے ٹھیک ہے very high کرنے کے ساتھ ساتھ dimensions ٹھیک ہے dimensions بھی یہاں سے high کر دینا ہے ٹھیک ہے اور save to gallery بھی اپنے click کر دینا ہے اوپر save to gallery یہاں save ہو چکی ہے میں آپ کو picture open کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے picture بنا لی تھی اس کو میں open کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ exact size ہے جو کہ youtube کے thumbnail کا ہوتا ہے یہ دیکھیں 1920 multiple 1080 full HD result ہے جو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فل جو ہے وہ آپ کے view پہ آئے گا جیسی image جو ہے وہ youtube کہتا ہے کہ بھئی اس ratio کا thumbnail آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی thumbnail جو ہے وہ اس ratio کا بن گیا یہ دیکھیں بہت ہی amazing لوگ کا یہاں آپ font اپنی مزدی سے جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اپنی مزدی سے لگا سکتے ہیں میں نے جلدی میں بنایا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو آپ لوگ بور نہ ہو تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی جو ہے وہ look یہاں بن گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آؤ نوٹیفیکشن پر کلک کر دیجئے گا اس طرح کی اور ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں گے آپ کو اگر آپ کا کوئی confusion ہے کوئی issue ہے کوئی problem آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نیچے کمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جاگو اس پر بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو کمنٹ میں ہی اس کی help جو مل جائے گی تو اپنا خیال رکھئے گے اپنے گھر والوں کو خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی